آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ ہے گلاب کی کیر کے بارے میں جیس کی فروری چل رہا ہے تو یہ کام اسی فروری میں کر لیں تو گرمیوں میں اس کی گروت بہت ہی اچھی اور ہیلدی رہنے والی اچھے اچھے فول بھی آئیں گے تو سب سے پہلے ہم کھار ڈالیں کھار ڈالنے کے لیے گملوں کے چاروں طرف سے جگہ کو کھالی کر لیں تقریباً دو انچ کے قریب گہرا کھڑا کر لیں کچھ اس طرح سے کبھی بھی ایک چیز کا دھیان رکھنا ہے روٹس جہاں پر جڑ ہوتی ہے وہاں پر یہ کھڑا نہیں کرنا ہے آپ کو صرف گملوں کے چاروں طرف کرنا ہے تو اس کے اندر ہم کھا ڈالیں گے کھا جو ایک سال پرانہ ہونا چاہیے گائیں کے گوبر کا وہ ڈال سکتے ہیں برمی کمپوش ڈال سکتے ہیں تو ڈالنے کے بعد تو اسی مٹی کے ساتھ اس کو کبر کر دیں گے ہم اگر مٹی تھوڑا سا زیادہ لگتا ہے تو مٹی کو گملے سے نکال دیں تاکہ آپ کا جو پانی اچھے سے اس میں رہ سکے کئی بر کیا ہوتا ہے مٹی زیادہ ہو جاتی تو پانی باہر نکلنے کے چانس ہوتے ہیں تو دیکھیں آپ اس طرح سے اچھے سے کبر کر دینا ہے جب آپ کبر کر دیں گے تو اس کو ریگلوری گڑائی کرتے رہے اور مٹی کو تاکہ کھال اچھے سے مکس رہے اور جب بھی ہم پانی ڈال پانی مٹی کے اندر سما جائے نہ کی جب ہم گڑائی نہیں کرتے ہیں تو پانی سائیڈوں سے ہوکے گملے کے نیچے جو ہول ہوتا وہاں سے باہر چلے جاتا ہے پانی اتنا ہی ڈالیں جو مٹی کے اندر رہ جائے یہ نہ ہو اوور ویسٹ ہو اس کے ساتھ خات بہ کر باہر نکل جائے تو آپ کو تین چار دنوں کے بعد اس طرح سے خات کا اثر نظر آئے گا کیسے جیسے کی یہ برانچس ہے جب ہم اچھی خات ڈالیں گے اچھی مٹی کی کوارٹی ہوگی تو نیچے سے بہت سارے اس طرح سے پودے نکلے گے یہ پودے کو دیکھ کر ہمیں خوش نہیں ہونا ہے کہ بہت اچھا پودا چلتا ہے چیز کا دھیان رکھنا ہے کیونکہ یہ پودا ہوتا ہے گراپٹڈ جو ہائیبریڈ جنگلی روز ہوتا ہے اوپر جو ہائیبریڈ الگ سے ہوتا ہے تو اس کو ہم نکال دیں گے اس کے اندر بہت سارے کانٹیں ہوتے ہیں ہاتھ میں لگنے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں دیکھیں آپ اوپر کانٹیں بہت زیادہ کم ہے اور اس پہلے پودے میں دھیان سے دیکھیں بہت زیادہ کانٹیں ہوں گے تو اس کو نکالتے رہنا ہے کبھی نکلنے نہیں دینا ہے کیا ہوگا اگر یہ چل پڑا تو اوپر کے پودے مر جائیں گے گروہت بالکل رک جائے گی اس کی جو گروہت کی سپیڈ ہوتی ہے بہت زیادہ ہوتی ہے تو اس طرح سے کیر کرنا ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور نیکس ویڈیو میں جلد ہی ملتے ہیں